صحیح ہے ان کی مشہور حدیث جبریل کے مطابق ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور امت کی تعلیم کے غصے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تُو اللہ تعالی اس کے فرشتوں، اس کے نازل کردہ صحیفوں اس کے رسولوں اور روز آخرت پر ایمان لائے اور ہر خیر و شر کو اللہ تعالی کی طرف سے مقدر چانے انہوں نے پھر دریافت کیا اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تُو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ تُو نماز قائم کرے اور زکاة ادا کرے اور تُو ماہِ رمضان کے روزے رکھے اور اگر استطاعت ہو تو اس کے گھر کا حج کرے اس کے بعد جبلی الامین علیہ السلام نے تیسرا سوال احسان کے حوالے سے دریافت کیا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَن تَعْبُدَ اللَّهَكَ أَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُمْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ احسان یہ ہے کہ تُو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تُو سے دیکھ رہا ہے اور اگر تجھے یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی کہ تُو سے دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ یقین پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق احسان عبادت کی اس حالت کا نام ہے جس میں بندے کو اللہ کے دیدار کی کیفیت نصیب ہو جائیں یا کم از کم اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہے اور اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں بندہ اپنی عبادت کو پورے خوشوں اور خضو کے ساتھ انجام دے گا ایمان کی اس آلہ درجہ کی کیفیت کو احسان کہتے ہیں اس حدیث سے دین کی تین بنیادی ضروریات کا پتہ چلتا ہے پہلی ضرورت ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور امپان کے بارے میں فرمائے ان کا تعلق عقائد اور نظریات سے ہیں پھر اسلام کی تعریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچ ارکان بتلائے ان کا تعلق عبادت سے ہے ظاہری آمال سے ہے اور دین کی تیسری ضرورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ احسان ہے اور انسان کو یہ درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس میں ایمان اور اسلام دونوں کی کیفیات جمع ہو جائیں یعنی اللہ اور اس کے رسول کا زبان سے اقرار کرنا دل سے تصدیق کرنا عمل سے اس کا اظہار کرنا اور پھر حسن نیت اور حسن اخلاص سے اس درجہ کو پانا حدیث جبریل پر غور کریں تو احسان کی کیفیت کو پانے کے لیے دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی پہلی کیفیت کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور دوسری کیفیت کہ اگر تو یہ کیفیت نہیں پاتا تو وہ تو تجھے دیکھی رہا ہے احسان کی دونوں کیفیتوں کو ہم دو درجوں میں تقسیم کر سکتے پہلا درجہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے جب ایک شخص اپنے محبوب کو سامنے پاتا ہے تو پھر وہ پل بھر کے لیے بھی اس سے الگ نہیں رہنا چاہتا اس کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے محبوب کی کامل اطاعت شرط ہے کہ جو کچھ محبوب کہے بلا چونو چرا اس کے آگے سر چھکا دیا جائے دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضاِ الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے اس آیت سے پتا چلا کہ پہلے درجہ والے اپنے آپ کو کامل اللہ کی اطاعت میں دے دیتے ہیں اور ان میں قربانی اور جان ساری کا شدید جذبہ موجود ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جان و مال کی پروان نہیں کرتے ہیں یہ لوگ حقیقت میں سمینا و اطانا اور اشد و حبن للہ کی اپنی تصویر بن جاتے ہیں قرآن انہی کو سابقون یعنی مقربین الہی کا درجہ دیتا ہے دوسرا درجہ اصحاب الیمین کا کہلائے گا عبادت کا اعلیٰ ترین درجہ تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی مکمل سپودگی میں دے دیا جائے اس مقام کے لیے بہت جد و جہد کی ضرورت ہے لیکن اگر یہ مقام پانا دشوار نظر آئے تو فرائز کی پابندی کے ساتھ کبائر سبچتے ہوئے یہ کیفیت تو ضرور حاصل رہے کہ ایک ہستی ایسی ہے جو ہر لمحہ ہر آن مجھے دیکھ رہی ہے جس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پریز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تو بھاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکب کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے اللہ عزر و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اصحاب الیمین میں ضرور داخل فرما دے ہمیں ایسے عامال کی توفیق اطاف فرمائے کہ ہمارا شمار بھی مقربین میں ہونے لگے اللہ عزر و جل ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے آخیر خلقہی محمد وعلیٰ آلہی و صحبہی وسلم